اسلام علیکم میری یوٹیوب فرینڈز آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں آج ہم پھر حاضر ہیں آپ کے ساتھ ایک نیو ریسپی لے کر جو ہے پاکوڑا ریسپی تو چلتے ہم اپنی ریسپی کی طرف ہمیں چاہیے ایک پاو کے قریب بیسن یا ہم نے سابو دھنیا اور زیرے کا جو ہے ہم نے ہلکل کا روز کر کے اس کا پاوڈر بنا لیا ہے ہم نے دو چمچ کو ٹی وی مرچر ڈالی ہے یہ ہم نے جو پاوڈر بنایا تھا دھنیا اور زیرے کا وہ ہم نے اس میں ایٹ کر دیا ہے یہاں ہم نے پھر سی وی مرچر ایٹ کر دی ایک چمچ اور سپائسز آپ نے مطابق بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو سپائسز زیادہ پسند ہیں تو آپ اس کی کانٹیٹی بڑھا سکتے ہیں جیسے کہ اگر آپ کو مرچے زیادہ پسند ہیں تو ہم نے یہاں دو چمچ کو ٹی وی مرچر ڈالی ہے آپ تین چمچ کر سکتے ہیں ہم نے پھر سی وی مرچر ایک چمچ ڈالی ہے آپ اس کو بھی دو چمچ کر سکتے ہیں اور یہاں ہم نے دو چمچ نمک ڈال ہے تو وہ بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں یہاں ہم نے سپائسز ڈال دی ہیں سپائسز آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق بھی آگے پچھے کر سکتے ہیں اور یہاں ہم نے دو عدد ہم نے پیاز لے لیے ہیں اور پیاز کو ہم نے باریک چوپ کر لیا ہے اور اس میں ہم گرین چیلی بھی ہم نے لیے تین سے چار عدد اگر گرین چیلی آپ کو زیادہ پسند ہے تو آپ اس کی کونٹیٹی بڑھا بھی سکتا ہے اگر ہم نے تین سے چار عدد مرچے لیے تو آپ مطلب پانچ سے چھے بھی کر سکتا اگر آپ کو کم کم پسند ہے تو آپ اس کو دو سے تین عدد بھی کر سکتے ہیں تو مرچے ہم نے بارک والی گرین لیے اور اس کو ہم بارک بارک کر رہے ہیں چاپ کر رہے ہیں دیکھیں ہم نے اپنی مرچوں کو اور پیاز کو چاپ کر لیا ہے تو اس کو اب ہم جو ہے اس میں ہم گرین ہم نے چاٹ مسالہ بھی اٹھ کر لیا ہے دو چمچ ہم نے یہاں چاٹ مسالہ بھی اٹھ کر لیا کیونکہ پاکوڑوں میں چاٹ مسالہ کا فلیور اس کا مزہ ہی دوبالہ کر دیتا ہے تو یہاں ہم نے جو ہے مسالوں کو ہم نے جو سپائسیس یہاں ڈالے تو ان کو مکس کر لیا ہے سپون سے اب اس میں ہم پیاز اور جو گرین چلی ہم نے چاپ کی تھی وہ اٹھ کر رہے ہیں اس کو بھی ہم اٹھ کرنے کے بعد اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور دیکھیں مکس کرنے کے بعد ہمیں اگر اپنا پیسٹ زیادہ تھک لگے تو اس میں ہمیں تھوڑا سا پانی اٹھ کر لیں کیونکہ پیسٹ نورمل ہونا چاہیے نہ زیادہ تھک نہ زیادہ تھن کیونکہ تھک پیسٹ ہوگا تو پکوڑے ہمارے اندر سے ہارڈ بنیں گے اور ہارڈ پکوڑے بہت کم ہی لوگ پسند کرتے ہیں کیونکہ زیادہ تر لوگ کو سوفٹ ہی پکوڑے پسند ہوتے ہیں تو دیکھیں ہم نے یہاں پر تھوڑا سا پانی اٹھ کر لیا کیونکہ ہمیں اپنا پیسٹ تھوڑا سا تھک لگ رہا تھا تو اب نارمل ہو گیا اس کا جو میزہ تھا وہ تھوڑا سا نارمل ہو گیا ہے تو اس پون سے ہم اچھی طریقے اس کو مکس کر لیں گے اور اس میں ہم بند کو بھی اٹھ کریں گے اگر آپ کو اس کے علاوہ بھی کوئی ویجیٹیبل پسند ہے جیسے کہ اگر آپ کو گاجر ہے اور آلو ہے پالک ہے شملا مرچے جو بھی ویجیٹیبل آپ کو پسند ہو آپ اس کے علاوہ وہ بھی اس میں اٹھ کر سکتے ہیں تو ابھی ہمارے پاس بن کو بھی رکھی ہوئی تھی تو ہم نے بن کو بھی اس میں اٹھ کی ہے بند کو بھی ہم اچھے طریقے سیسے کہ اس کو کٹنگ کرے گے اس میں اٹھ کر دیں گے تو آپ لوگ یہ ریسپی ضرور بنائیے گا کیونکہ بارش کا موسم ہے اور بارش کے موسم میں پکوڑے نہ ہو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ ہر گھر میں ابھی پکوڑے بن رہے ہوں گے اور ہر کوئی اپنی طریقے سے بناتا ہے تو آپ اس طرح طریقے سے ہماری ریسپی کے مطابق پکوڑے ضرور بنایئے گا یہ دیکھیں یہ آپ نے اپنا فلیم آن کر لیا ہے اور کڑھائی چولے پر رکھ کر آئل کو گرم کر لیا ہے آئل جب گرم ہو جائے تو ہم اسپون کی مدد سے اس میں پکوڑے ایٹ کر دیں گے اگر آپ کو ہاتھ سے ایزی لگے تو آپ ہاتھ سے بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو اسپون سے ایزی لگے تو آپ اسپون سے بھی ڈال سکتے ہیں تو ہم یہ اسپون سے ڈال رہے ہیں اسی طرح ہم سارے پکوڑوں کو اس میں اسپون سے کڑھائی میں ڈال دیں گے اور بارش میں کس کس نے انجوائی کیا بارش میں کون کون آیا ہمیں کمیٹس میں ضرور بتائے گا اور بارش کا جو مزہ انجوائی جو ہوتا ہے وہ پکوڑے اور ایسی ریسپی کے ساتھی ہوتا ہے ہم نے پچھلی ریسپی میں آپ کو بارش کی ریسپی ہی بتائی تھی وہ تھی پین کےک مٹھا پرانٹا یا چل لڑا جو بھی آپ کہہ لیں تو وہ اور ایسی بھی ہماری جو ہے آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی مزہ کی ریسپی تھی اور بچے بہت شوف سے کھاتے ہیں وہ تو آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا دیکھیں ہم نے اپنے تیل بہت زیادہ گرم ہو چکا ہے تو ہم نے فلیم جو ہے لو کر دیا ہے دیکھیں ہمارے پکوڑے براؤن ہو چکے ایک سائٹ سے اسی طریقے سے ہم اب اس پکوڑے کو سائٹ جو ہے وہ پلٹ دیں گے اور دوسری طریقے سے بھی دوسری طرف سے بھی ہم اسی طرح پکوڑوں کو براؤن کر لیں گے جب دونوں سائٹ سے ہمارے پکوڑے لائٹ سے براؤن ہو جائیں گے تو ہم اس کو نکال لیں گے یہاں ہم ابھی اس کو پریس کر رہے ہیں ہلکہ ہلکہ کیونکہ اگر اندر سے پکوڑے ہمارے کچھے رہے بھی گئیں گے تو پریس کرنے سے وہ اندر تک پک جاتے ہیں یہاں دیکھیں کتنے اچھی شکل ہیں پکوڑوں کے اور کتنے لائٹ براؤن سے اس کا کلر ہے نہ زیادہ ہمیں ڈاک براؤن بھی نہیں کرنا کیونکہ وہ پھر جل جاتے ہیں پکوڑوں ہمیں کلر جو ہے ایسا ہی رکھنا ہے بالکل لائٹ براؤن سا تو یہاں ہمارے پکوڑے ہو چکے ہیں ریڈی ہم اس کو اب پلیٹ میں سرف کریں گے سارے پکوڑے ہم پلیٹ میں اس طرح نکال لیں گے سرف کر کے اس کے علاوہ ہمیں اس کو سوس ہو گیا کیچپ چٹنی پودینے کی چٹنی جس کے ساتھ آپ کو اچھا لگے آپ اس کے ساتھ اس کو ٹیسٹ کیجئے کھائیے اور اپنے فیملی فرینڈز کے ساتھ انجوائی کیجئے اس ریسپی کو اور ہماری ریسپی اگر آپ کو پسند آئے تو کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ کو کوئی اور ریسپی اگر آپ کو چاہیے ہو تو ہمیں کمنٹس باکس میں وہ بھی بستائیے گا ہم وہ بھی آپ کو ضرور جو ہے نا ریسپی دکھائیں گے انشاءاللہ